ایک یہ پوچھتا ہے کہ کیا ہم کسی فوت شدہ کو صرف حج و عمرے کا ثواب پہنچا سکتے ہیں اور باقی قرآن کا یا نماز یا روزے کا ثواب نہیں پہنچتا یہ کسی نے کہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے بلکل غلط ہے صحیح یہ ہے کہ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں حتیٰ کہ علامہ شامی صاحب رحمت اللہ علیہ نے رد المحتار میں جو در مختار کے شرح واضح طور پر لکھا ہے کہ ہر عمل کا ثواب ایسال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ فرض ہو نفل ہو سنت ہو مستحب ہو وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا قرآن پاک کی تلاوت یا حج یا عمرہ ہو آپ جو بھی نیک عمل کریں دل میں نیت کریں یا زبان سے کہلیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلان کو پہنچا دے تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا حدیثوں میں کہیں پر بھی صرف حج یا عمرے کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا گیا صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا حج کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی طرف سے بھی سوری اپنی طرف سے بھی حج کرو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرو اور اسی طریقے سے فرمایا تم اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لئے بھی نماز پڑھو اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لئے بھی روزے رکھو یعنی نفل روزے ان کے لئے بھی رکھیں نمازیں ان کے لئے پڑھیں یعنی نفل نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان تک پہنچائیں لہذا جن صاحب نے اعتراض کیا یا عیسال ثواب کو دو امور میں مقید کرنے کی کوشش کی یہ ان کے خودساختہ ایک نتیجہ ہے جو یقیناً گناہ ہے اور گناہ بھی گناہ کبیرہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتوہ دے یعنی کسی کو شرع حکم یہ کہہ کر دے کہ یہ شرع حکم ہے اور بغیر علم کے ہو تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لانت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی عالم سے سیکھا آپ کو علم ہے اب آپ آگے دے سکتے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں ہے اپنے پاس سے خودساختہ مسئلہ بیان کر کے اگر آپ نے آگے بیان کیا فرض کریں تکہ صحیح بھی لگ گیا تب بھی یاد رکھیں انسان گناہگار ہوگا